محبت سے پھر میں ہم کا تعریف کروا دوں ہماری نیوٹریشنسٹ بہت خوبصورت نظر آتی ہیں بہت خوبصورتی سے بات کرتی ہیں ہم سب کی حج دل عزیز شخصیت اپیرہ اپیرہ آنیس ساتھ پورا نام ٹھیک ہے نا منا میاں کا اطراز آ گیا تھا اسکیز می اپیرہ آپ سے بات کریں گے دماغ کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے ذہنی نشنوما کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اپیرہ میں آپ کے طرف آنگی کہ صحت مند دماغ اور سوچ اس کے لئے کون سی غزائز استعمال کی جائے اور زندگی کی کون سی روٹین ایسی ہو جس سے ہم فائدہ اٹھاسے اچھا کیونکہ دماغ ہمارا ایک مین آرگین ہے اور اس پر پوری بوڈی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ریما تو سب سے مین ہمارا یہی ہے کہ ہماری جو ڈائیٹ ہے جو فوڈ ہے وہ ایسا ہو کہ وہ ہمارے دماغ کو ہر دم ہر وقت فریش رکھے ڈائیٹ کے پہلے میں روٹین پہ آتی ہوں کہ روٹین پہ آپ کو اپنے روٹین ہمیشہ سے کہہ رہی ہوتی ہے ایک ہیلڈی لائف اسٹائل فولو کرنا ہے لیکن ہیلڈی لائف اسٹائل میں اسی کونسی چیزیں ہیں آپ نے صبح ارلی مارننگ میں سپیڈ میں بتاتی چلی جاؤں گی ارلی مارننگ ایکسرسائز یا ووک سناکر صرف آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کو میں صرف یہ بلوں ہی کہ ایک دن صرف صبح صویر ہے آپ فجر کی نماز کے بات نہیں تو چھ بجے کے بعد جب دوپ تیز ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی آپ پارک میں گارڈن میں چلے جائیں ہری گھاس پہ ننگے پاؤں آپ ووک کریں اس کے علاوہ برسک ووک آپ کریں ہلکی پھول کی ایکسرسائز کریں تو اس سے جو بلڈ سرکولیشن ہمارے پوری باڈی میں بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ ایک وارم اپ ہو جاتے ہیں پورا دن بہت فریش اور ایکٹیو گزر رہا ہوتا ہے تو ایک تو یہ بہترین ٹیپ ہے جو کہ آپ کے دماغ کو پورا دن فریش رکھے گی یہ کرتے رہیں گے تو پورا ہفتہ آپ کا فریش ڈیوز رہے گا اس کے بعد ڈائٹ پر آتی ہوں تو میڈیٹی رینین ڈائٹ ہوتی ہے اس کو میں اگر ڈیفائن کروں میڈیٹی رینین ڈائٹ جو ہے وہ بہت پچھلے اگر میں دس بارہ سالوں سے بولوں تو بہت جو ہماری یوت ہے سپیشلی وہ بہت فوکس کر رہی ہے it's all about fruits ویشٹیبلز سیریلز میں بھی وہ دودھ کے ساتھ ملا کے سیریلز لے لینا وہ روغنی نان اور وہ چپاتیاں اور نہاریاں اور سالن وہ سب سے ہٹ رہی ہے تو یہ میڈیٹی رینین ڈائٹ ہے جو کہ آپ کے دماغ کے لیے بیسٹ ہے اس میں آپ نے سیلیڈز لینے ہیں اس میں آپ نے فوٹ سیلیڈز لینے ہیں اس میں آپ نے پاسٹا کارپس اگر آپ لے رہے تو پاسٹا لے لے رہے ہیں پلین رائس کی فارم میں لے لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ پر انٹی اس پہ کیا ہے انٹی آکسیڈنٹس ہمیں مل رہے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ ڈیمیج سیلز کو بوڈی کے رپیئر کرتے ہیں اور جب ڈیمیج سیلز رپیئر ہو رہے ہیں تو آپ کا دماغ بھی ایکٹیو رہے گا ہیلدی رہے گا اور اس کے بعد جس ایم بھی جی اور ہیلدی پیرا بغیر بگزائی کی ہے یہ بتا دیجئے کہ جن لوگوں کی یاداشت کنزور ہو جاتی ہے میموری لاس کا پروبلم ہوتا ہوں نے کون سے غزہ استعمال کریں جس سے بہتری ہے اچھے میموری لاس کے کچھ وجہات ہوتی ہیں ریما جس میں کہ سب سے مین آج کل کے جو سیناریوں کے اگر ذکر کروں تو ڈرگز ایڈکشن میں بہت ساری ہماری سپیشل ایڈ جنگ جنریشن بہت انوالو ہے تو ڈرگز ایڈکشن کسی بھی قسم کی ہو سموکنگ بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی میموری پہ بہت برا امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے اور اس سے شورٹ ٹم میموری لوس ہوتی ہے آپ نے ابھی کوئی چیز جگہ پہ رکھی آپ آدھے گھنٹے بعد آپ کو یاد نہیں ہوگی تو اس کو خدا کے واسے کنٹرول کریں کیونکہ دماغ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بعد کم سونا اگر آپ لیک آف سلیپ بھی ہے آپ کی لائف میں پراپر نین نہیں لے رہے ہیں خاص طور پر وہ مائی جن کی بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا وہ بھائی حضرات جن کا روٹین بہت ٹف ہوتا ہے یا وہ بزرگ جو آنکھ پرابلم جن کو ہوتا ہے وہ یہ ساری تمام چیزیں آپ کو لیک آف میموری کی طرف لے کے چلی جائیں گی شورٹ ٹر میموری لوس ہو جاتی ہے تو اس کا اگر میں ہل کی طرف آؤں تو آپ نے پھل اور سبزیاں سپیشلی گرین ویشٹیبلز جو گرین لیفی ویشٹیبلز ہوتی ہیں جس میں کہ پالک آ گیا ہر ادھنیا پودینے کی چٹنیاں بنا کے لے سکتے ہیں ساغ ہو گیا ہے یہ چیزیں آپ نے بڑھا دینی ہے ساتھ میں بادام کو پیس کر تین چیزیں میں بتا رہی ہوں یہ دماغ کے لیے اور روشنائی دونوں کے لیے آنکھوں کے روشنائی دونوں کے لیے بیسٹ ہے بادام، مصری اور سونف یہ تین چیزیں آپ نے ہموزن لے کر پیس لینا ہے اس سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے اور یاداش بھی بہت مضبوط ہوتی ہے